سمون آپ کو پاک نہیں کر سکتا لائبوہ آپ کو پاک نہیں کر سکتا لقص آپ کو پاک نہیں کر سکتا دب سمون آپ کو پاک نہیں کر سکتا سمون آپ کو پاک نہیں کر سکتا حال وظا Communirate سرکار کے تو انہوں نے قوم کے دکھتے رگو پہ ہاٹ ڈالنے کے بعد جو احساس کیا اس کو آپ نے ظاہر کیا دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے اور کی جگہ دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یعنی آلہ حضرت سرکار نے ہم لوگوں کے صبح و شام کو دیکھا درز زندگی کو دیکھا لائف اسٹائل کو دیکھا تو یہی نظر آیا ان کیا وقت گزرتا ہے پورا دن لہب و لعیم میں رات گزرتی ہے سونے میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ قرآن ہے نہ مذہب ہے نہ اللہ اس کے رسول کا کچھ خیال ہے دن لہب میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے نہ خدا کا خوف ہے نہ نبی کی حیاء ہے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حضرات عالم یہ ہو گیا قوم مسلم کا حال یہ ہو گیا وہ ٹللشٹ میں فقط مسلمانی نام ہمارا رہ گیا نہ کردار ہے نہ عمل ہے نہ کیریکٹر ہے نہ تصورات ہے نہ تفکرات ہے بل لوگ کہہ دیتے ہیں میاں ہم خوش ہو جاتے ہیں نہ ہماری طرز زندگی ہے نہ ہمارا لائف اسٹائل ہے نماز تو الگ ہے قرآن طاقوں پہ رکھا ہوا ہے کچھ بھی حد تو یہ ہے آج ہماری حالت اتنی ناگفتہ بے ہو گئی اتنی خراب ہو گئی ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم ہم جلسے میں جا رہے ہیں نبی کے نام کی بزم ہے ہمیں ٹوپی لگا کے جانا چاہیے آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے ازان ہوتی رہتی ہے کسی کو یہ خیال نہیں ازان ہو رہی ہے ہمیں کرنا کیا ہے کسی کو یہ خیال نہیں کہ ماں اگر نیچے ہے تو بیٹا کہاں بیٹھے گا کوئی خیال نہیں ہے باپ اگر نیچے بیٹا ہے بیٹا کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے ہمیں تو اتنا برا حال ہو گیا لوگ اس قدر نفس کے غلام ہو گئے لوگ اس قدر گناہوں میں ملوث ہو گئے ہمارا ایک ایک انگ گناہوں میں ملوث ہے ہمارے خیالات گندے ہو گئے ہمارے تصورات گندے ہو گئے اب ہمارے بدنظری سے کوئی ماں بہن بچی ہوئی نہیں ہے کسی کو بھی ہم نے دیکھا غلط نظر سے دیکھا ہمارا کوئی بھی معاملہ کوئی بھی عمل اس میں خلوص نہیں ہے اس میں ریاکاری ہے اس میں دیکھاوا ہے سرگ گناہ ظاہر ہو یا باطن ہو نہ رات بچی ہے نہ دن بچا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ محسوس کر سکتے ہیں حضرات یہاں تک کہ ہماری مسجد امیران ہو گئی قرآن پاک جو ہے وہ ایک ایک عیت کہہ رہی ہے اے قوم مسلم کیلے ہو کیا گیا ہے ارے میں زمین والی کتاب نہیں ہوں میں تو آسمانی کتاب ہوں ارے تجھے معلوم نہیں ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تجھے معلوم نہیں ارے میرے جیسی کوئی آیت نہ توریت میں ملے گی نہ سبور میں ملے گی نہ انجیل میں ملے گی ارے میں کتابوں میں لا جواب ہوں ارے میرے پاس تو آؤ دنیا سبر جائے گی میرے پاس تو آؤ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گی میرے پاس تو آؤ تمہیں تمہارا حق مل جائے گا جینے کا شعور مل جائے گا عداب زندگی کا عداب زندگی تجھے معلوم ہو جائے ہم نے قرآن کو تاقع پر رکھ دیا حضرات ہم علماء سے دور ہو گئے نہ ہم علماء کے پاس رہتے ہیں نہ ہم مدرسہ جاتے ہیں نہ ہم علماء کے ساتھ رہتے ہیں نہ پڑھنے گاہ میں شوق رہتا ہے یہاں تک کہ اتنے گناہوں میں ملوث ہو گئے گھر گھر لوگ گناہوں کے دلدل مپس گئے ویت فیملی گناہ کرتے ہیں میاں بیوی ہو بیٹا بیٹی ہو پورے خاندان کے لوگ کیا نماز گھر کے لوگوں نے نہیں پڑھا کیا لوگوں نے گناہ کیا یا نہیں کون ایسا گھر ہے جس میں فیملی کے ساتھ لوگ گناہ نہیں کر رہے ہیں ارے نماز کو چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے آج ہمارا حال یہ ہو گیا بریلی کے تاجدار کی نظر اٹھی بریلی کی ٹوٹی چٹائی پہ قوم مسلم کے حالتظار پہ تو ارشاد فرمایا دن لہو میں کھونا تجھے شب نیند بھر شب صبح تک سونا تجھے آفِ خدا شرمِ نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نر تھا کہ اس یاں کی سزا اب ہوگی یا روزِ جزا یعنی اتنے گناہوں میں ملوث ہو گئے کیا ہوا تھا من اسرائیل کے ساتھ وہ عذابِ شدید میں مبتلا کی ہو گئے وہ سلزلہ کی وایا وہ طوفان کی وایا وہ سناب کی وایا قوم زمین میں دھنسا کیوں دی گئی صرف اس لیے نبی کی نافرمانی کیا خدا کی نافرمانی کیا وہ زلزلہ آ گیا خدا کی نافرمانی کیا بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئیں خدا کی نافرمانی کیا نو علیہ السلام نے سمجھایا لوگ نہیں سمجھے تو طوفانِ نو آیا پوری دنیا پہنے لگی حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہئے قومِ سمود ہو یا قومِ آدھ ہو یا قومِ نو ہو یا قومِ نوت ہو یہ ساری قومِ بد برماد ہوئی ہے صرف نبی کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آج ہم نے اور آپ نے کیا قصر چھوڑا ہے آج ہم بھی تو اسی راستے پہ چل پڑے ہیں ارے ہم نے تو گناہوں کی حد کر دیا ہے ہماری نظروں سے غیر تو غیر اپنی ماں بہن بچی ہوئی نہیں ہے اپنے محلے کی لڑکیاں بچی ہوئی نہیں ہے اتنا گناہ کر دیا اب عالی حضرت احساس کرنے لگے کہیں آسمان سے آگ کی پرسات نہ ہو جائے پتھروں کی پرسات نہ ہو جائے کہیں زمین دھسا دی نہ جائے کہیں پستیاں الٹ پلٹ نہ ہو جائے کہیں برباد نہ ہو جائے تو عالی حضرت نے پھر کہا در تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا کی ان کی رحمت نے سدا یہ بھی نہیں وہ بھی اگر ہم بچے ہوئے ہیں اگر ہماری بھلائی ہو رہی ہے تو یاد رکھیے گا آپ کے عامال کی وجہ سے نہیں ہے یہ تو آمنہ کے لال کی برکت ہے یہ تو آمنہ کے لال کا صدقہ ہے رسول اللہ کی رحمت کے صدق محمد بچے ہوئے ہیں ورنہ ہمارا خاندان برباد ہو چکا ہوتا عالی حضرت نے شاہ فرمایا در تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا حضرات میں ارض یہ کرنا چاہتا ہوں آخر لوگ گناہوں میں ملوث کیوں ہے آخر گناہ پہ آمادہ کیوں ہے اس کی وجہ ہے اس لیے اب لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا مکروح ہے کس میں خرابی ہے اب لوگ کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں اب تو لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے غیبت کرنا گناہ ہے چغلی کھانا گناہ ہے نماز چھوڑنا گناہ ہے رسول اللہ کی نافرمانی کرنا گناہ ہے لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں پچھم کی طرح مو کر کے استنجا کرنا گناہ ہے پورپ کی طرح مو کر کے استنجا کرنا گناہ ہے لوگ یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں ماں کے سامنے زور سے بولنا بھی یہ بھی گناہ ہے لوگ سمجھ ہی نہیں رہے نبی کا نام آئے اور نام ذاتی نام آئے تو رود نہ پڑھے اس میں بخان بخیلوں میں اس کا شمار ہوگا اب تو ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہرے حد تو یہ ہے میں آپ سے پوچھوں گا ہے کوئی ایسا آدمی اگر ہے تو وہ خاموش رہے گا جن کو نہیں معلوم ہے ان سے میں پوچھ رہا ہوں آپ کو معلوم ہے آپ ناپاک ہو گئے ناپاک کیسے ہوں گے اگر آدھا کیلو پاکانہ آپ نے کر لیا اب بدن میں ہی لگ گیا آپ ناپاک ہو گئے پشاب آپ نے کیا اب بدن میں ہی لگ گیا زیادہ سے زیادہ لگ گیا پچیس گرام پچاس گرام اسی میں لگ گیا آپ ناپاک ہو گئے اگر آپ رات میں سو گئے انگلیشمن نیٹ فیل کہتے ہیں اور آگے پڑھئے احتلام ہو گیا آپ ناپاک ہو گئے آپ کی شادی ہوئی میاں بیوی میں آپ نے ملاقات کیا جو جائز ہے جائے آپ ناپاک ہو گئے اب ناپاک تو ہو گئے اب یہ بتلائیے آپ مسجد میں جا نہیں سکتے قرآن کو چھو نہیں سکتے حرم میں جا نہیں سکتے توافہ کعبہ کر نہیں سکتے اب آپ کو آپ ناپاک ہے مسجد میں جانے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے قرآن چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے توافہ کعبہ کے لیے پاک ہونا ضروری ہے آپ پاک ہوں گے کیسے اب یہی سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سابون آپ کو پاک نہیں کر سکتا لائب بوا آپ کو پاک نہیں کر سکتا لقص آپ کو پاک نہیں کر سکتا ہے ڈب سابون آپ کو پاک نہیں کر سکتا شمپو آپ کو پاک نہیں کر سکتا اتنا ضرور ہوگا سابون صاف کرے گا لائب بوا صاف کرے گا وہ پاک نہیں کرے گا پاک ہونا اور ہے صاف ہونا اور ہے یہاں پہ پاک ہونا ضروری ہے جب پاک ہوئے گا تو آپ صاف بھی ہوئے گا تو آپ پاک ہونے کے لئے کیا کرنا پڑے گا سن لو میرے دوستو آپ نہاتے ہو سابون لگاتے ہو اگر آپ سابون نہیں لگائیں تو لگتا ہم نے نہایا ہی نہیں ہم پاک ہی نہیں ہوئے ہیں اتنی عادت بھی گڑ گئی تو سن لو کوئی سے بھی سابون میں اتنا پاور نہیں ہے وہ لگاؤ تو پاک کر دے اگر پاک ہونا ہے تو سابون کی ضرورت نہیں ہے طریقہ مصطفیٰ کی ضرورت ہے باہ 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 زور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں تک سیٹی جہاں تک سیٹی نہ مارے جہاں تک سیٹی نہ مارے مشین سے بڑھاو بھائی مشین سے بڑھا دو بس اتنا ہی کر دیجئے سابون لگانے سے پاک نہیں ہوگا نبی کا طریقہ اپنا یہ بگر سابون کے پاک ہو جائے اللہ کے رسول نے کیا طریقہ بتایا کیا شرائط ہے پاک ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے غسل میں تین چیزوں کا اسے فرائض کہتے رہے ہیں غسل میں کتنے فرائض ہیں مو کھل کے بلے کتنے ہیں تین اما تم لوگ سنو کپڑا ناپاک ہو گیا اسے پاک کیسے کریں گے اسے کپڑا ناپاک ہو گیا اسے پاک کیسے کریں گے پوچھئے اپنے گھر کی عورتوں سے اللہ کی قدرت ہے ہر مہینہ کوئی بھی خاتون ہو وہ ناپاک ہوتی ہے اس کا مسئلہ کیا ہے بچہ جننے کے بعد پھر خون آتا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے نہ بچہ ہوا نہ مہواری ہوئی لیکن خون گرتا رہا اس کو کیا کہتے ہیں اس کا مسئلہ کیا ہے اگر کپڑا ناپاک ہو گیا مرد تو کب دھوتے ہیں کپڑا عورتیں زیادت ہوتی ہیں ان کو معلوم نہیں کہ کپڑا پاک کیسے کیا جائے گا صاف کپڑا پاک کپڑا ناپاک کپڑا سب کو ملایا گھول دیا سب ناپاک اب سب ناپاک ہو گیا اس کو معلوم ہی نہیں عورتوں کو پوچھئے چھوٹی باندھی ہو تم نہ ہوگی کیسے کان میں زیور ہے ناک میں زیور ہے انگوٹی ٹائٹ ہے نہ ہوگی کیسے اس کو کچھ نہیں معلوم اور آج تک پوچھا بھی نہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں کو نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری وضو کیسے مکمل ہوگا اس میں چار فرائز ہیں کتنے ہیں مو کھول کے بلے کتنے ہیں چار کتنے کو معلوم نہیں کیا کیا ہے غسل میں فرائز کیا کیا ہے معلوم نہیں اگر آپ کو معلوم بھی ہے کیا سب کو معلوم ہے نہیں معلوم حد تو یہ ہے کہ دوسرا کلمہ کتنے کو معلوم نہیں دوسرا کلمہ مسلمان کو معلوم نہیں تیسرا کلمہ معلوم نہیں کمال سنیے گا افسوس کی بات جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو ازان بھی نہیں معلوم ازان دینے کا دھنگ نہیں معلوم یہ مسلمان ہے تکبیر کہنے کا طریقہ نہیں معلوم آپ میرے بھائی ہیں میں نے پہلے رشتہ آپ کو ظاہر کر دیا ہے آپ میرے بھائی ہیں میں آپ کا بھائی ہوں خاندانی رشتہ رہے نہ رہے ایمانی رشتہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ ازان دینے کا دھنگ نہیں معلوم تکبیر کہنا آج تک آیا نہیں اور شرم کا یہ عالم ہے یہ کھڑا کھڑا پشاپ کرتا ہے شرم نہیں آتی ماں کے سامنے چلا کے بات کرتا ہے شرم نہیں آتی عالم کی توہین کرتا ہے شرم نہیں آتی ازان ہوتی رہتی اب بات کرتا رہتا ہے شرم نہیں آتی لیکن نعرہ لگانے میں شرم سبحان اللہ کہنے میں شرم ازان دینے میں شرم تکبیر کہنے میں شرم اے بے شرمو یہاں پہ شرم کی ضرورت نہیں ہے شوق کی ضرورت ہے یہاں پہ شرم کی جگہ نہیں ہے یہ شوق کا مقام ہے ارے ہم تو وہ مسلمان ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہئے افریقہ کے سہرہ میں جہاں مسلمان رہتا ہے وہاں آزان ہوتی ہے جہاں مسلمان رہتا ہے وہاں نماز ہوتی ہے سہرہ ہو یا بیابان ہو میدان ہو یا شہر ہو یا دیات ہو یہی تو ہماری پہچان ہے جہاں رسول اللہ کا غلام ہوگا وہی پہ آزان ہوگی وہی پہ مسجد ہوگی وہی پہ مدرسہ ہوگا وہی پہ قیام ہوگا ارے سب کا قبضہ زمین کے اوپر ہوتا ہے ہمارا قبضہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہوتا ہے بابا نارے تکبیر نارے رسالت کالیمی کانفرنس الجامیت الرابیہ سونا پور کالیمی کانفرنس